نمسکار دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں جنہوں نے اپنے مالی کو ہی مار کر کھا لیا اگر آپ بھی اپنے گھر میں کوئی پالتو جانور رکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں بگ لیزرڈ رونالڈ ہوف کے پاس سچ میں ایک انوکھا جانور تھا وہ لوگوں سے کچھ الگ کرنا چاہتے تھے شاید اس لئے رونالڈ نے اپنے گھر میں کومارڈو ڈریگن کو پالتو جانور بنا لیا آپ کو شاید اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے جب رونالڈ کچھ دنوں تک اپنے گھر میں دکھائی نہیں دیئے تو ان کی فیملی پریشان ہو گئی اور انہوں نے پولیس کو فون کیا جب پولیس نے شان بھی ان کی تو ان کو پتا چلا کہ اس ڈریگن نے ہی رونالڈ کو کھا لیا تھا شاید یہ بڑی شپکلی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا انسانوں کا سواد بیچیکن جیسا ہوتا ہے ڈاکس امریکہ کے رہنے والے ایک ویقتی کے گھر جب پولیس پہنچی تو انہیں گیٹ پر کھڑے کتے کی حرکتیں کچھ عجیب لگی جب انہوں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو انہیں گھر کے مالک کی لاش دکھائی دی اب سوال یہ تھا کہ کتہ اپنے مالک کی موت کی وجہ سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جب پھر اس نے خود اپنے مالک کو ہی مار ڈالا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ جب کتے کے موں پر لگے کھون کو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ کھون اس کے مالک کا ہی تھا اور اس کی باڈی پر کتے کے کٹنے کے نشان بھی تھے کیٹ آپ سبی کو یہ لگتا ہوگا کہ بلیاں کافی کیوٹ ہوتی ہیں لیکن شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو بلیاں ان جانوروں میں سے ایک ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کو کھا جاتی ہیں ایسا ہی ایک عورت کے ساتھ بھی ہوا جب اس کے پڑوسی نے اسے ایک ہفتے سے نہیں دیکھا تھا اس نے پولیس کو فون کیا جب پولیس گھر کے اندر آئی تو انہیں گھر کے مالک کی لاش ملی جس میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ اس سمیں وہاں موجود بلی اس عورت کی لاش کو کھا رہی تھی ہپو دریائی گوڑے کو پالتو بنانا ایک برا ایڈیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑے اور باری ہوتے ہیں ان کو گصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے ساؤتھ ایفریقہ میں رہنے والے ایک کسان کو راستے میں ایک دریائی گوڑا ملا کئی سالوں تک اس نے اسے اپنے کھیتوں میں پالتو بنا کر رکھا لیکن کچھ سالوں بعد اس آدمی کی بوڈی ندی میں تیرتی ہوئی ملی جسے دریائی گوڑے نے اچھی طرح سے چبا رکھا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پالتو جانور بھی ہمیں کھا سکتے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹس باکس میں جرور دیجئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیو چینل کو جرور سبسکرائب کریں دنیا واد